اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو نہیں سکیں آج جو میں آپ کو قصیفہ بتانے لگی ہوں اس سے پہلے آپ سے گزارش کی جائے گی کہ کمٹس بوکس میں آپ اپنا اور اپنی والدہ کا نام نہ دیں بلکہ آپ بس ہم سے رابطہ کریں فیس بوک پر جو ہمارے مدرسے کا اکاؤنٹ ان بوکس ہے وہاں پر آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی کوئی بھی مسئلہ کوئی پریشانی ہے آپ وہاں پر بات سانیم سے بات بھی کر سکتے ہیں اور رابطہ بھی کر سکتے ہیں کھانا کھانے میں دیر کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ کو آج میں ایک ایسی بات بتاؤں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی نہ ہی کبھی کسی نے آپ کو بتائی ہو جائے کھانا کھانے میں دیر انسان سبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے لیکن جس وقت کھانا آپ کے پاس آئے فوراں سب کام چھوڑ کے پہلے رزق ہاتھ دو کے بسم اللہ بڑھ کے کھو خموشی سکھو فرشتے آپ کے نام کا رزق لکھ رہے ہوتے ہیں جتنے نوالے آپ کھا رہے ہوتے ہیں جتنی تہذیب اور تمیز سے آپ کھا رہے ہوتے ہیں جتنا بسم اللہ بڑھ کے کھا رہے ہوتے ہیں لیکن معنی اتنی فرشتے جو انسا ہے آپ کے لئے دعا کھا رہے ہوتے ہیں آپ کا رزق لکھ 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 اگر آپ کھانے کا ایک لکمہ کھاتے ہیں اور یا واجدو پڑھتے ہیں کھانے کا ایک لکمہ کھاتے ہیں یا واجدو پڑھتے ہیں یقین معنی ہر لکمہ آپ کے اندر نور خدا بھن گیا جاتا ہے اللہ باپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے میرا نور کھانا ہونا تو یا واجدو پڑھو یا واجدو اے خدا کے نور کہ یا اللہ اس کھانے کو ہمارے لئے یا واجدو یا نور یا خدا کا نور بنا دے جب کھانا کھاؤ یا واجدو ہر لکمے کے ساتھ پڑھتے رہو بسم اللہ پڑھتے ہو فرض کریں آپ کو شروع میں بسم اللہ یاد نہیں رہی آپ بسم اللہ اول تو آخر بھی کہہ سکتے ہیں چھتے ہیں بسم اللہ کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں لاسٹ میں بسم اللہ کی دعا دعا نہیں آتی تو صرف بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا واجدو کہا کہ ہر لکمہ کسی کو کینسر کی بیماری ہے کسی کو ایرز کی بیماری ہے کسی کو کرونا وائرس کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہے کیسے بھی بیماری ٹی بی بیٹ پیشر دل کی جوڑوں کا درد کسی بھی قسم کی پریشانی ہے کسی بھی قسم کی بیماری تکلیف ہے ایک ہفتہ یا تین دن ہی عمل کریں کھانا کھاتے ہوئے یا واجدو پڑھے پانی پیتے ہوئے یا واجدو پڑھے ہر لکمے کے ساتھ ہر گھونٹ کے ساتھ یا واجدو پڑھے فرشتے تو آپ کا رزق لکھیں گے آپ کا رزق اتنا زیادہ بلند ہوگا کہ آپ کی نسلیں اس رزقوں کو کھائیں گے کبھی کاروبار میں لقصان نہیں ہوگا اگر آپ کی شواپ ہے کبھی وہاں پہ گاکوں کی کمی نہیں ہوگی اگر آپ کوئی ایسا کاروبار کر رہے ہیں جو آپ چاہتے ہو اس بسنس کو بڑھانا کبھی کمی پیشی نہیں ہوگی یا واجدو پڑھتے ہوئے کھانا کھائیں اتنا رزق آئے کا آپ کی سوچ اگر کسی کوئی خاجت پریشانی ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کی مالی ہے کوئی بھی پریشانی ہے کوئی بھی خاجت ہے وہ آپ یا واجدو صرف اور صرف اکتالیس مرتبہ اول آخر دروشیب کے ساتھ رزق کھانا کھانے سے پہلے پڑیں آپ کی خاجت پریشانی آپ کی کوئی اگر رزق کی تنگی ہے تو گیارہ مرتبہ کھانا کھانے سے پہلے اول آخر دروشیب کے ساتھ یا واجدو پڑیں لیکن ماننے رزق جب آپ کھا لیں گے آپ اٹھنے بھی نہیں پائیں گے اللہ بھاگ اتنا رزق آپ کو اطاف فرمائے گا آپ کی سوچ ہے چھوٹے چھوٹے امال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس عمل کو کریں انشاءاللہ کبھی نعمل نہیں کسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر کسی بھی قسم کی پریشانی دفت تکلیف ہے تو ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی برکور مدد کیجئے